السلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ احمد اور آپ دیکھ رہی ہیں پرگرام ٹی وید عائشہ ناظرین وزیر خزانہ اسحاق دار لاکھ امیدیں دلائیں بڑے بڑے بلندوں بانک دعوے کریں لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستانی معیشت اس وقت بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے سونے پر سوہا گئی یہ ہے کہ معیشت کی وہالی کے لیے حکومتی آپشنز کم اور مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہی ہیں آگے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کا پہاڑ ہے اور پیچھے ڈیفالٹ کے خطرے کی گہری کھائی اگر آئی ایم ایف کی شرائط کا پہاڑ چڑھنے کا فیصلہ کیا تو منی بجٹ کا سخت جھٹکہ دینا پڑتا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور منی بجٹ کا مطلب ہے مہنگائی کا ایک سخت جھٹکہ وہ مہنگائی جو اس وقت پہلے ہی تیس فیصد ہے اور اس کا مزید تیزی آئے گی اور اگر یہ پہاڑ نہیں چڑھتے تو پھر ڈیفالٹ کی کھائی میں گرنے کا خطرہ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی کھائی میں گر جاتے ہیں تو کئی گناہ زیادہ مہنگائی کا عذاب اور ڈیفالٹ کی کھائی میں گرنے کا مطلب ہے کرزوں کی ادائیگی مشکل ترین اور عام آدمی کی زندگی بدترین حکمرانوں کا تو خیر باو آدم ہی ہمیشہ سے نرالہ ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی حل ہے مسائل کا کہ جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے یا ہمارے پاس اپشن اس کا کم ہو جاتا ہے تو اس کی پیداوار بڑھانے کی بجائے یا اس کا حل نکالنے کی بجائے اس کے استعمال کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اس سے پہلے اگر گیس نہیں ہے تو انڈسٹری سے لے کر غریب عوام کے گھروں کے چولے تھنڈے اور عوام سڑکوں پر اگر کوئی تہوار آ جاتا ہے بارہ ربیل اول ہے محرم کا جو ہے وہ کوئی بھی موقع ہے اور اگر سیکیورٹی الیٹس ہیں جاتے ہیں تو نیٹورک بند انٹرنیٹ بند ٹیلی فون سیگنل ہر چیز جیم کر دی جائے اچھا اس کی بجائے ڈالر بچانے کے چکر میں جو ہے حکومت نے سویا بین کی درامت بن کی تو ہمارے پاس چکن فیڈ کا بہران آ گیا جس سے مرگی کے گوشت کی قیمت بہت زیادہ ہوئی اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک تاریخ رکم ہو گئی اس پر ایک وزیر بولے کہ جو امپورٹڈ سویا بین ہے وہ تو کینسر ہے اس لیے چکن مت کھائیے اچھا ایک اور وزیر اس سے پہلے ایک اور وزیر جو ہیں وہ بھی کئی ملین ڈالر کی بجت کے لیے جو ہیں وہ چائے کم پینے کا مشورہ دے چکے ہیں عمام کو اور بجلی بچانے کے لیے رات آٹھ بجے دکانے بند، مارکٹیں بند، تجارتی مراکز بند اور تاجر جو ہیں وہ سڑکوں پر اچھا پھر رات دس بجے شادی ہالز بند اور تو اور رات دس بجے کے بعد سٹریٹ لائٹس بھی آدھی سے زیادہ بند یعنی اگر دھوند کے موسم میں مزید اندھیرے کا سرکاری بند ہوئست کیا بات ہے ویرس یعنی حکومت جو ہے وہ بھلے بدل جائے لیکن مسائل جو سرکاری حل ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتے یعنی چہرے بدلتے ہیں مشورے دینے والے مشورے وہی آتے ہیں لیکن مشورے وہی آ رہے ہوتے ہیں عمام کو وہ بھی خاص طور پر کہ پی ٹی آئی کا طور حکومت بھی آپ کو یاد ہوگا ویرس جب آٹے کا بہران آیا اور آٹا مہنگا ہو گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ دو کی بجائے ایک روٹی کھانے کا مشورہ دیا گیا ٹماٹر مہنگا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹماٹر کی بجائے دہی استعمال کی جائے اور جب چینی کا بہران آیا تو یہ کہا گیا کہ نو دانے کم چینی استعمال کریں تو اب یہ ہے کہ اس طرح کی مشورے جب دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مہنگائی مجبوری ہے اب ہمیں حکمرانوں کا مشکور ہونا چاہیے کہ وہ اتنے اچھے بچت کے یہ سارے فارمولے اور مشورے جو ہیں وہ صرف عوام کو ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں نہ تو بجلی بند ہوتی ہے نہ ہی گیس جاتی ہے اور نہ ہی کبھی ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی آتی ہے اچھا جس دن میرے دیس کے حکمرانوں کے کولو فیل میں یہ تضاق ختم ہو جائے گا نہ ہو سکتا ہے اس دن عوام بھی سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کی بجائے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو جائیں آپ نے اپنے گربانوں میں جھانکیے کہ یہ مشورے صرف عوام کو ہی کیوں تھوڑا سا اپنا پروٹوکول کم کر کے دیکھئے تھوڑی سی اپنی احسائشیں تھوڑی سی اپنے یہ جتنے بھی عللے تللے ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر کے ان سے تھوڑا نیچے آئیے غریب ملک کے حکمران ہیں آپ غریب ترین عوام کے اوپر گورنمنٹ یعنی حکومت کر رہی ہیں آپ اتنا احساس ہے آپ لوگوں کو مطلب ان چیزوں سے تھوڑا اپنے اللہ تلللوں سے اگر آپ کو فرصت ملے اور آپ تھوڑا نیچے آئیں اور اپنی عوام کو دیکھیں تو شاید آپ کو احساس ہو کہ یہ مشورے جو آپ عوام کو دیتے ہیں اگر ان کی امپلیمنٹیشن صرف کچھ دنوں کے لیے ہی یہ حکمران طبقہ اپنے اوپر کر لے تو کئی ہمارے ملک کے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں لیکن اگر ہمیشہ کی طرف صرف عوام کو ہی قربانی کا بکرہ بنایا جاتا رہا تو سوری ٹو سے کہ ملک ہمیشہ اسی نازک مور پر کھرا ہوگا جس نازک مور پر آج پاکستان کھڑا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور تھوڑا سا ان کو یہ توفیق دے کہ یہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اپنے ملک کے غریب عوام کے بارے میں سوچیں اور ان مسائل کا کوئی حل نکالیں اللہ حافظ